اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سرہ علی امران سرہ نبت تین میں آیت نمبر پچپن سے آیت نمبر اٹھتر تک چوبیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا إِسَاءِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَحِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَعِلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِئُكُمْ فَأَحْقُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے فَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کے لئے کوئی مددگار نہ ہوگا وَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ عُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا پورا پورا عجر دے گا اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ اے نبی یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیت ہے اِنَّ مَثَلَ عِيْسَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ عَادَمْ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ بے شک اللہ کی نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کیسی ہے اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا اَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَقُمْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّنَ اَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْخَاذِبِينَ پھر علم آ جانے کے بعد جو کوئی عیسیٰ کے متعلق آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بیٹوں کو اپنی اپنی عورتوں کو بلالیں اور خود بھی حاضر ہوں پھر عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اِنَّ هَذَا لَهُ وَالْقَصَصُ الْحَقِّ وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمِ بے شک یہی بیان سچا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک اللہ غالب خوب حکمت والا ہے فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ پھر اگر وہ مو پھیر رہے تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے قُلِيَا اَهْلِ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَا كَلِمَةِ سَوَائِمْ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئَا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُولُوا شَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ آپ کہہ دیجئے اے اہلِ کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یقصہ ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھارائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے پھر اگر وہ مو موڑیں تو تم کہہ دو اس بات کے گوار ہو تو بے شک ہم اللہ کے فرماوردار ہیں یا اہلِ کتاب لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمِ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاتُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اے اہلِ کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ توریت اور انجیل تو اس کے بعد ہی نازل کی گئی ہیں اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم اقل نہیں رکھتے ہا انتم ہاؤلائی حاججتم فیما لکم بهی علم فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيما لَيسَ لَكُمْ بِهِ علم وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ آگا رہو تم وہ لوگ ہو کے تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں کچھ علم تھا تو اب تم اس چیز کی بابت کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں اور اللہ ہی جانتا ہے کہ تم نہیں جانتے مَا کَانَ اِبْرَاہِيمُ يَهُودِيُمْ وَلَا نَصْرَانِيُمْ وَلَا كِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ وہ صرف حق پرست فرمابردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے بے شک ابراہیم سے قریب تر وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی پھر یہ نبی اور مومن لوگ اور اللہ مومنوں کا دوست ہے وَدَّتْطَائِفَةٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُغِلُّونَكُمْ وَمَا يُغِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے اے اہلِ کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود دواہ ہو اے اہلِ کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملد کرتے ہو اور تم جانتے بوستے حق کو کیوں چھپاتے ہو وَقَالَ الطَّائِفَ تُمْ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْحَ النَّهَارِ وَاَخْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ نے اپنے لوگوں سے کہا مسلمانوں پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر تم صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو تاکہ وہ بھی ایمان سے پھر جائیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِيَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ اَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَاجُّكُمْ إِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور تم اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے آپ کہہ دیجئے حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اور کہتے ہیں مت مانو کہ کسی کو وہ اسی چیز مل سکتی ہے جو تمہیں ملی ہے یا جس سے وہ تمہارے رب کے ہاں تم پر حجت قائم کر سکیں کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ وسط والا خوب جاننے والا ہے وَمِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَعْمَنْهُ بِقِنْتَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكُ وَمِنْهُ مَنْ اِنْ تَعْمَنْهُ بِدِيْنَارِ اللَّهِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور اہلِ کتاب میں سے باز وہ ہے کہ اگر آپ ان کے پاس خزانے کا ڈھیر امانت رکھیں تو وہ بھی آپ کو ادا کر دیں گے اور ان میں سے باز وہ ہے کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دینار امانت رکھیں تو وہ آپ کو ادا نہیں کریں گے الا یہ کہ آپ ہمیشہ ان کے سر پر کھڑے رہیں یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر امیوں کی بابت کوئی گناہ نہیں اور وہ جانتے بوستے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بانتے ہیں وَلَا مَنْ أَوْفَى بِأَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ کیوں نہیں بلکہ معاخضہ ہوگا البتہ جو شخص اپنا اہد پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِأَهَدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا اُلَائِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُنزُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بے شک جو لوگ اللہ کا احد اور اپنی قسمیں تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا اور قیامت کے روز اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقٍ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ إِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ إِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کتاب پڑھتے ہوئے زبان کو مرودتا ہے تاکہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے اور وہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باتتے ہیں ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ علی امران سورہ نمبر تین میں آیت نمبر پچپن سے آیت نمبر اٹھتر تک چوبیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے سمری کچھ یوں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں نے جب ان کا پیچھا کیا اور روم میں بند کر دیا ان کو مارنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان میں اٹھا لیا اس کا تذکرہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں تو اللہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آدم کی طرح ہے پھر بیچ میں دعوت مباحلہ بھی ہے عیسائیوں سے کہا جا رہا آؤ مباحلہ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اہل کتاب سے کہا جا رہا کہ آؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہیں یعنی ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ جی نہ وہ عیسائی ہیں نہ وہ یہودی ہیں بلکہ وہ پکے مسلمان تھے مشرکوں میں سے نہیں تھے پھر اسی طرح کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب کون لوگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو مومنین لوگ ہیں وہی ان کی اتباہ کرنے والے ہیں اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ ہوا کہ وہ لوگ کس طریقے سے اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں وہ لوگ حق و باطل کے ساتھ خلط عمل کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو ویقوب بنائیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں صبح ایمان لانے کے بارے میں کہتے ہیں جی ہم ایمان لے آئے اور شام کو اس کا انکار کر دیتے ہیں تاکہ جو بچارے مسلمان ہیں کچھ کچھے قسم کے وہ ان کے جھانسے میں آ جائیں ناظرین اکرام خلاصے کے بعد اب آپ کی خدمت میں مختصر سے تفسیر بیان کی جا رہی ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّقَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّا سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر پچپن میں ہے اس پر غور کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا بے شک میں آپ کو پورا پورا لینے والا ہوں المتوفی کا مانا کیا ہے پورا پورا لینا جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس لئے مرنے والے کے لئے بولتے ہیں کہ وہ وفات پا گیا تو اس کا مانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا پورا لے لیا تو یہاں حقیقی اور اصلی مانا مراد لیا گیا ہے کہ اللہ نے ان کو پورا پورا اٹھا لیا پورا پورا لے لیا آسمان کی طرف اٹھایا اصل میں بات یہ تھی کہ یہودیوں نے سادش کی شام کے علاقے میں جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا یہودی لوگ ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ جو عیسیٰ ہیں علیہ السلام بگر باپ کے ہیں اور یہ ہمارے دنمیان تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بالآخر ان لوگوں نے بھڑکا دیا تو بادشاہ نے پھانسی کا آرڈر جاری کر دیا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی جائے جب لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہواریوں میں سے ایک کو ان کا ہمشکل بنا دیا تو لوگوں نے ان کے ہواری کو پھانسی دی عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا اس لئے کہا گیا کہ اللہ نے پورا پورا لے لیا تو پورا پورا لینے کے معنی میں ہے یا پھر اس کا معنی اگر ہم یہ لیں وفات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وفات دے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جملہ آگے پیچھے کرنا پڑے گا تو پہلے رافعو کا لانا پڑے گا اس کے بعد رہے گا متوفی کا کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا پھر وہ دنیا کے اندر آئیں گے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دنیا کے اندر وہ آنے والے ہیں اور اس کے بعد ان کی موت ہوگی حقیقی موت اسی لئے کہا گیا کہ یہاں متوفی کا کے معنی وفات دینے کے ہیں آپ غور کر لیں اور بھی آیتوں پر اللہ یتوفل انفسہین موتیہا واللتی لم تکن فی منامیہا سورہ زمر سورہ نمبر 49 آیت نمبر 42 کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی نفسوں کو لے لیتا ہے جس وقت ان کی روح کو قبض کرتا ہے یا جس کو موت نہیں آنی ہے تو نین کے وقت بھی لے لیتا ہے اور موت نہیں آنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو لوٹا دیتا ہے پھر اسی طرح کہا سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 60 کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو رات میں پورا پورا لے لیتا ہے وفات دے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نین بلتے ہیں نا موت کی خالہ ہے تو جب سوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہم کو لے لیتا ہے یعنی ہمارے اقل و شعور کو اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ نین میں کہاں جا رہا ہے بہت سارے خواب دیکھ لیتا ہے کہ یہ حاصل ہو گیا وہ حاصل ہو گیا وہ مار رہا ہے یہ مار رہا ہے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے جب نین پھولی اور یہ کچھ نہیں جہاں کہ تھے وہی ہیں کہاں خواب دیکھ رہے تھے کہ محل میں پہنچ جائیں گے لیکن کہاں اپنے گھر میں پڑے ہوئے تو اپنی جھوپری بھی بڑا محل ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ لے لیتا ہے پورا پورا پھر جب موت لکھا ہوا نہیں ہے تو روح کو لوٹا دیتا ہے اور اس کا حکم اس وقت تک رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ موت کے لئے حکم نہ دے ناظرین اکرام عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ان کے بارے میں کہ ہم آپ کی صفائی بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی صفائی قرآن کریم میں بیان کی ہے اور قرآن کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں ان کی ماں پر جو الزام لگا ہے وہ غلط ہے ان کی ماں پاک دامن عورت ہے موجزے کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام بگر باپ کے پیدا ہوئے ہیں آگے اللہ نے ذکر کیا اس کے اندر غور کریں بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ ہونے کی دلیل ہے تو آدم علیہ السلام زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ کہا جائے نعوذ باللہ کیونکہ ان کے پاس تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے ان کے پاس کم سے کہا ماں تو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آدم علیہ السلام کے پاس نہ ماں ہے نہ باپ ہے لیکن وہ اللہ نہیں ہے اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ نے جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے اور روح پھوکی ہے اسی طریقے سے موجزے کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں آگے مباحلہ ہے آیت نمبر ایک سے تیراسی تک نجران کے وفد کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو نو حجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اب ان لوگوں کو پتا چل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اللہ نہیں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی توہیدی کی دعوت دیئے کہا تم لوگ اس کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے اب کہا جا رہا ان سے کہ مباحلہ کر لیا جائے مباحلہ بدعا کرنا ہے اس طریقے سے کہ اللہ جو حق پر ہے اس کو تو جلدی موت دے دے تو وہ لوگ تیار نہیں ہوئے مباحلہ کا معنی یہ ہے کہ دو فریق ایک دوسرے پر لانت کرے یعنی یہ بدعا کرے کہ دو فریقوں میں سے کسی معاملے میں حق یا باطل ہونے میں اختلاف ہو اور دلائل نہیں مل رہے ہو تو دونوں بارگاہِ الہی میں دعا کرے کہ اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تو لانت فرما مباحلہ مطلب اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تو لانت فرما تو عیسائی لوگ تیار نہیں ہوئے کہا آپ اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو بلا لیے بلے چلو کرتے ہیں ایسا بھیجیں لانت بھیجیں لیکن وہ لوگ تیار نہیں ہوئے اگر تیار ہوتے تو سب کے سب ختم ہو جاتے البتہ وہ لوگ اس بات پر تیار ہو گئے کہ ہم آپ کو ٹکس دیں گے تو ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امین الامہ ہیں اس امت کے امین ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکس وصول کرنے کے لئے بھیجا آگے آیت نمبر چونسٹھ میں ہے قلی اہل الكتاب یہودیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا عیسائیوں سے یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ اہلِ کتاب میں سے ہے کہ تم لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا یا نعوذ باللہ اللہ کہا لیکن آؤ اس کلمے کی طرف ہر ایک کیاں یہی پیغام ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرایا جائے پھر اسی طرح اللہ کے علاوہ تم لوگوں نے رب بنا لیا رب بنانا مطلب علماء احبار رہبان ان کے علماء نے نصارہ کے علماء نے جو کہا حلال تو حلال حرام تو حرام تو یہ بھی رب بنانا ہوا علماء کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کر دے یا کسی چیز کو حرام کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ تعالی نے کہا یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لکھ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 1 اے نبی جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو آپ حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں یعنی آپ کو بھی اختیار حاصل نہیں ہے لیکن ان لوگوں نے اپنے علماء کو اپنے رہبان کو اپنے قصصین کو یہ عہدہ دے رکھا تھا کہ وہ جو چاہے کریں تو منع کیا جا رہا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی اور اگر بات نہیں مانوں گے تو بس تم لوگ گوا رہو ہم تو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے کہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودی کہتا تھا کہ وہ یہودی ہیں عیسائی لوگ کہتے تھے کہ وہ عیسائی ہیں لیکن کہا نہیں اللہ تعالی نے کہا ہنیفم مسلمان وہ یکسو ہونے والے مسلمان تھے ایک اللہ کی طرح پھر جانے والے تھے مشرقوں میں سے نہیں تھے اور یہ کیسے ہو سکتا ان لوگوں نے کہا کہ توریت میں یہ سب چیز موجود ہے انجیل میں یہ موجود ہے ارے ابراہیم علیہ السلام کے بہت بات کے بعد توریت ہے ابراہیم علیہ السلام کے بہت بات کے زمانے میں انجیل ہے ان کے زمانے میں تو چیز تھی نہیں یہ کیسے اس چیز کا تذکرہ ہوگا کہ وہ عیسائی ہیں یا پھر وہ یہودی ہیں تو مومنین جو ایمان والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت جو آیت نمبر چونسٹے قُلْ يَا أَحْلِ الْكِتَابِ یہ آیت حرقل کے بادشاہ کو لکھی تھی جو قیسرِ روم ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت لکھی اور کہا سعی بخاری کتاب بدلوہی کتاب نمبر ایک حدیث نمبر ساتھ اَسْلِمْ تَسْلَمْ يُوتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْن فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسمَ الْعَرِيسِيينَ حرقل شاہِ روم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا اسلام لاؤ امان سے رہو گے شانتی سے رہو گے اللہ تعالیٰ تم کو ڈبل عجر دے گا اور اگر تم نہیں لائے اسلام قبول نہیں کیے تو تمہارے ریایہ کا گناہ بھی تمہیں پر ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام بھی خطوط لکھے اور ان کو سمجھایا ہے اس کے بعد آیت نمبر 79 سے آیت نمبر 78 کے درمیان ہے یہودیوں کا مکروف ریب مسلمانوں سے کس طریقے سے مکروف ریب کرتے تھے آہلِ کتاب مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے اور وہ لوگ جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے بعد بھی اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے تھے حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے تھے خلط ملک کر دیتے تھے ان لوگوں کا تذکرہ ہے پھر ان کا مکروف ریب یہ بھی تھا صبح مسلمان ہو جاؤ شام کو انکار کر دو تاکہ جو بیچارے کچھے کس میں کہیں وہ یہ سمجھے اسلام حق نہیں ہے تب ہی تو وہ لوگ پھر گیا اسلام کو چھوڑ دیا پھر اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس امانت رکھی جائے آپ امانت لینے جائیں گے تو بار بار جانا پڑے گا چمٹنا پڑے گا جی ہماری امانتیں واپس کر دو بڑی مشکل سے امانتیں واپس کریں گے پھر وہ لوگ اپنی زمان کو مروڑتے ہیں یعنی زمان کو اس طریقے سے گھوماتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا مانا کچھ اور نکلنا ہے پھر کوئی چیز لکھتے ہیں بولتے ہیں اللہ کی طرف سے بھئی یہ سب چیز دلیل کہاں ان کے پاس تو ناظرین اکرام یہودیوں کی خرابیاں بیان کی گئی ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان کی خرابیوں سے دور رکھے اللہ تعالی ہم لوگوں کتاب سنت پر چلنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو